نمشکار دوستوں میں ہوں جیتی اندر سین اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے رکھ جانا نہیں یوجنا کا ککچھا دسوی کا ساماجک بگیان کا پیپر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جس میں آپ کی جو جون میں پرکچھا ہونے والی ہے اس میں آپ کے بہت سارے آئی ایم پی پرشن اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ جو آپ کا پیپر ہے یہ ایک پریکٹس پیپر ہے جس میں بہت سارے امپوٹنٹ پرشن ہیں تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ کا پیپر کیسے آئے گا اور آپ کو پڑھائی کیسے کرنا ہے کس بیسز پر آپ کو پڑھائی کرنا ہے سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں یہ ویڈیو کافی زیادہ ہیلففل ہونے والی ہے تو ویڈیو کو اند تک پورے جرور سے دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا پیپر جو ہے وہ کیسے آئے گا تو چلیے یہ رہا ہمارے سامنے پیپر اب دیکھیں یہ جو پیپر ہے ہمارا کیول ابھیہاس کے لیے ہے ہمیں صرف کیا کرنا ہے اس سے ابھیہاس کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ جو پیپر ہے ہمارا کس پرکار کا آنے والا ہے تو یہ جو ہائی اسکول پرکچھا یعنی ہمارا ٹینت کا پیپر ہے سمجھے بگیان کا اور یہاں پر بسے بھی لکھا ہوا ہے سمجھے بگیان آپ کے ٹوٹال اس میں تیئیس پرشن ہے اور آپ کا تین گھنٹے کا سمجھے ملے گا اس کو سولو کرنے کے لیے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر دسا نردیس دیے جاتے ہیں کہ سب ہی پرشن حل کرنا انیوار ہے تو ان کو آپ پڑھ لیجئے گا میں ڈاریکٹ پرشنوں کی اور چلتا ہوں چلیے تو ہمارا پہلا پرشن آتا ہے بہو بکلپی پرشن یعنی کہ یہاں پر آپ کو کیا دیا جائے گا صحیح بکلپ دیے جائیں گے یہاں پر دیا گیا ہے پرانی جلوڑ مٹی کو کیا کہا جاتا ہے اس کے بعد میں دوسرا ہے باندھوں کو آدھونک بھارت کا مندر کش نے کہا تیسرا ہے دو یا دو سے ادھک دیسوں کی بیعبار کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے آپ کو یاد کرنا ہے یہ جو ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ پرشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی پرکچھا میں آ سکتے ہیں اگلا ہے ہمارا مدرن عیسور کی دی ہوئی مہانتم دین ہے یہ کس نے کہا ٹھیک چلیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد میں دیکھیں ایک اور ہے بیلجیم کی راجدھانی کیا ہے اس کے بعد میں سکل گھرے لو اتپاد کا ماپن کون کرتا ہے ٹھیک تو یہ ہمارے اوبجیکٹو ہو گئے اس کے بعد میں آپ کے سامنے آئیں گے رکتستانوں کی پورتی کیجئے ٹھیک ہے خالیستان بھرنا ہے تو چھوٹا ناکپور چھیتر میں خالیستان جنجاتی نبھاس کرتی ہیں اگلا ہے جل پریبہن دیش کا سب سے بڑا پریبہن سب سے خالیستان پریبہن کا سادن ہے بیسو بیعاپی آرثک مندی خالیستان برس میں آئی تھی سری لنکا میں سربادک خالیستان دھرم کے لوگ رہتے ہیں بھارت کے پردھم پردھان منتری بیدھی منتری کون تھے مدھومک کی پالن خالیستان میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو ان کو یاد کرنا یہ سب ہی بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پیپر کا آپ کی لئی سولیوشن لے کر آؤں تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو سولیوشن بھی اس کا کروا دوں گا ٹھیک ہے چلیے آگے ہم پرشن دیکھتے ہیں پرشن ہے دیکھئے اگلا شتیہ ستیہ ستیہ کا چین کیجئے تو ہمیں یہاں پر ستیہ ستیہ بتانا ہے تو یہاں پر آپ ان کو پڑھ لیجئے گا میں ایک بار آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں بھارتیہ بنی جیب ادھنیم 1972 میں لاغو ہوا تھا یہ ستیہ ہے یا ستیہ آپ کو بتانا ہے دلی و امریسر کے مد ایتحاسک سیرزہ سوری مارگ راشتی راج مارگ سنکھیا ایک کے نام سے جانا جاتا تھا ٹھیک ہے اگلا ہے بھارت پیٹرولیم کا نریات کرتا ہے اگلا ہے گیت گوبند کے رچائیتہ جائے دیب تھے بھارتی سمبیدھان سمانتہ کا ادھیک آدھارت ہے لوگ تندر کا سب سے اچھا گھڑ ناغرکوں کی گریمہ میں بردھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ہوگئے ستیہ ستیہ پھر آتی ہیں آپ کی جوڑیاں ٹھیک ہے پھر جوڑیاں آئیں گی تو جوڑیوں کو آپ کو دیکھ لینا ہے دیکھئے ایک طرح آپ کو option جو ہے وہ زیادہ دیے جاتے ہیں اور جو question ہیں وہ آپ کو کم دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو rubber ہے oil india limited کرتیم پتن کرشٹوفر کولمباس اس پہ جنگ جینی گو سوامی تلسی داش ٹھیک ہے تو گو سوامی تلسی داش کا آپ سبی کو پتہ یہ ہے کہ رام چارت مانس ہے ٹھیک ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں ایک باقی میں اتر لکھئے ایک باقی میں اتر لکھنا ہے شاہیمن کمیسن کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے بھومہ دیس آگر کے پور میں اس سے دیسوں کو کیا کہتے ہیں راج نیتک دل کو مانتہ کون دیتا ہے سپت پتھر کیا ہے دہ پھشٹ لیڈی آف سیویل رائٹس کسے کہا گیا ہے ارث ویبستہ کے کتنے چھیتروں میں بیبھاجت کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں بہت زیادہ ایمپوٹنٹ پرشن ہے یہ آپ کو یاد ہونے ہی چاہیے یہ آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اگلا ہے ہمارا دیکھو چھٹوہ بھارت میں بھارت میں جل پردوسن کے پرمک کارن لکھئے تو آپ جل پردوسن کے پرمک کارن لکھی سکتے ہیں کہ بھائی کیڑ ناسکوں کا چھڑکا آپ سے جل پردوسن ہوتا ہے اس کے بعد میں جو ہے نالوں کا گندہ پانی نادیوں میں ملا دیتے ہیں اس سے جل پردوسن ہوتا ہے اس کے بعد میں پولیتین بغیرہ یہ سب چیزیں ہم جل میں بہا دیتے ہیں اس سے بھی جل پردوسن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا ہے دیکھئے جب فرانس چھنکتا ہے تو بانکی یوروپ کو سردی جکھام ہو جاتا یہ ایکتن کس کا ہے ٹھیک ہے اس کا اتھوہ ہے راشت واد کیا ہے لکھیے اس کے بعد اس کے بعد اگلا ہے رولٹ ایکٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک چلیے اس کا اتھوہ ہمیں دیا گیا ہے دانڈی آترا کا ادیش کیا تھا اگلا ہے کورن لوگ کیا تھا انہیں کیوں پارت کیا گیا اس کا اتھوہ ہے برٹین میں بھوجن کی بڑتی مانگ ان کو پورا کرنے کے لیے اٹھائے گئے قدموں کا اُلے کیجئے اگلا ہے دیکھئے اسٹیپلر فلر کا کیا ارث ہے لکھیے اس کا اتھوہ ہے اسپننگ جینی کیا ہے ٹھیک چلیے آگے بڑھتے ہیں راج نیتک دل کیا ہے لکھیے اس کا اتھوہ ہے چناب آیوک کا گٹھن کب ہوا بھا اس کا مکھیال ہے کہاں ہے بید سرکار کسے کہتے ہیں لکھیے اس کا اتھوہ ہے راج نیتک سمان تک کیا ہے لکھیے اس کا اگلا ہے بکاس کا کیا ارث ہے یہ بھی لکھیے چلیے آگے بڑھتے ہیں یہ سب ابھی آپ کے دو دو نمبر والے پرشن ہی چل رہے ہیں مانا بکاس سوچکان کیا ہے دوتییک چھترک کسے کہتے ہیں اس کا اتھوہ ہے من ریگا کے ادیسیوں کو لکھیے اگلا ہے بیسوی کرن کا ارث سمجھائیے ایبا بسیستان لکھیے یہ جو ہیں بہت زیادہ آئی ایم پی پرشن ان کو یاد رکھیے گا بہو راشتی کمپنیاں کس پرکار کے بحث بھی کرنے میں سہائے کر رہے ہیں لکھیے لیٹ رائٹ مردہ کی کوئی چار بسیستان لکھیے اس کا اتھوہ ہے سنسادھن نیو جن کیوں آوشک ہے سنسادھن نیو جن کے سوپان لکھیے اگلا ہے پریوہن کے سادھن تتھا سنچار کے سادھنوں میں انتر لکھیے اتھوہ یہاں پر ہے بائیو پریوہن کا مہد اپنے سبدوں میں لکھیے اگلا دیکھتے ہیں چلو بیسوہ پرشن ہے اب یہاں پر یہ جو پرشن ہے آپ کے تین تین نمبر والے ہیں تو بیدیشی نویس کو بڑھانے کے لیے بھاردی سرکار جو قدم اٹھائے ہیں وہ کہاں تک اچت ہیں یہ لکھنا ہے اتھوہ اس کے بعد میں بیدیش بیابار سے کیا آسا ہے یہ لکھئے اگلا ہے سبینہ ابگیا آندولن میں بیبین ساماجک ساموہوں کو کیوں سامل کیا گیا سمجھا کر لکھئے اس کا اتھوہ ہمیں دیا گیا ہے سانسکرط پرتکریاوں نے بھارت میں ساموہ اپنے بن کی بھابنا پیدا کرنے میں کیسے مدد کی اپنے بیچاروں کو لکھئے یہ بھی بہت جیادہ امپورٹن پرشن ہے اس کا اگلا ہے ہمارا بائشوہ سنگ سوچی راج سوچی با سمبرتی سوچی کو سمجھائیے سوچی سوچی کو سمجھائیے لکھئے اس کا نقصہ دے دیا جائے گا بھارت کا بھارت کی نقصے میں آپ کو درس آنا ہے ککر پارا پرمانو سینطر کل پککم پرمانو سینطر یہ سوی چیزوں کو درس آنا ہے اور اس کے اتھوا میں ہمیں دیا گیا ہے بھارت کی مان چتر میں نملک چیزوں کو درس آنا ہے اون پر پورا ہو گیا ہے اور یہ پیپر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ اس کی پرشنوں کو نوٹ کر لیجئے اور یاد کرنا سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ اس میں سے آپ کا پچاس نمبر سے زیادہ پیپر آنے والا ہے تو دھیان دیجئے پیپر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک جائے بھارت